یہ سال دوہزار تہیس اب خطل ہونے ہی والا ہے اس آخری کاروباری ہفتے اب صرف چار دن ہی سٹوک مارکٹ پہ کاروبار ہوگا ایسے میں اب اگر اس پورے سال کا لے کا جوکہ کرے تو یہ سال نویشکوں کے لیے کافی دمدار ثابت ہوا ہے گریلو ایکوٹی بینچپارک انڈیکس نیفٹی ففٹی نے اس سال کا اہم پڑا پورے کیے اور انیس ہزار سے لے کر اکیس ہزار کے لیول بریک کیے تو بی ایسی سینس ایکس نے بھی چون سٹھ ہزار سے اکتر ہزار تک کے لیول بریک کیے اب اگر انڈیویزول سٹوکس کی بات کریں اور وہ بھی پی ایسیو سٹوکس تو کچھ شیئروں کے لیے یہ ڈریم یہ رہا ان پی ایسیو شیئرز نے اس سال نویشکوں کی پونجی دو گنا تی گنا گر دی جانے کون سے ہیں وہ پی ایسیو سٹوکس اس پورے سال کچھ سرگاری شیئروں نے نویشکوں کی دابر تھوڑ کمائی کرائی اس میں روڑل الیکٹریفیکیشن کارپوریشن ریسی پاور فائننس کارپوریشن پی ایپ سی بھارت ہیوی الیکٹریکلس لیمیٹیڈ بی ایچی ایل ہندوستان ایرونوٹکس لیمیٹیڈ ایچی ایل اور فلٹیلائزرز اینڈ کیمیکلس ترون کور یعنی ایفی سیٹی ہے اس میں سے ریسی اور پاور فائننس کے شیئروں نے تو نویشکوں کی پونجی تین گنا سے زیادہ بڑھا دی تو بیل، ایچی ایل اور فلٹیلائزرز اینڈ کیمیکلس ترون کور نے دو گنے سے زیادہ پونجی بڑھا دی اس چارٹ میں ان شیئروں کا سال کا شروعات میں بھاو اور موجودہ بھاو آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوک مارکٹ میں جم کر برسا پیسہ اس سال نفٹی اور سیلسیکس نے کافی جھنڈے گاڑے سمال کیپ اور میٹ کیپ شیئروں نے بھی تاور توڑ ریٹن دیا اوورول مجبوط مارکٹ سینٹیمنٹ نے نویشکوں پر اتطال جم کر پیسہ برسایا اس مہینے دسمبر کی شروعات میں این ایسی پر لسٹڈ کمپنیوں کا مارکٹ کیپ پہنی بار چار ٹریلین ڈولار یعنی تین سو چونتیس دشملہ سات لاکھ کروڑ روپے کے پار پہنچ گیا اس سال اب تک نفٹی سترہ فیزدی سے زیادہ اور سینسیکس سولہ فیزدی سے زیادہ مجبوط ہوا نفٹی فیفٹی پر لسٹڈ پچاس کمپنیوں کی بات کریں تو اس سال سب سے زیادہ مٹاٹا موٹرز نے ریٹن دیا اور یہ چھاسی فیزدی سے زیادہ اوپر چڑھا نفٹی فیفٹی کے صرف دو شیئر یو پی ایل اور آدانی انٹرپرائزز نے اس سال نیگٹیف ریٹن دیا ہے یو پی ایل قریب انیس فیزدی اور آدانی انٹرپرائزز ستائیس فیزدی سے زیادہ کمجور ہوا موسیقی